آئی پیل دوہزا بائیس کی میگا نیلامی سے پہلے ان چار کھلاریاں کو ریٹن کر سکتی ہے چینے سوپا کنگز آئی پیل دوہزا بیس میں ایک اصوہ بھابی گروپ سے ویکیٹ پرادرسن کے بعد جسم چینے ساتھوے ستان پر رہی چینے سوپا کنگز آئی پیل دوہزا اکیس کے آدھے ادھورے لیگ چرن میں اپنے شاندار پرادرسن پر واپس آ گئی اپنے دوارہ کھیلے گئے سات میچوں میں سے وہ پانچ جیتنے میں سفل رہے ان میں سے انگ تالیکہ کے دوسرے ستان پر ٹکے ہوئے لیگ کے نیتاؤں دلی کی راجستانیوں سے دو انگ دور اب ٹونا مین کو ارنس چتکال کے لیے ستگت کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی یہ سپشٹ نہیں ہے کہ اسے کب کھیلا جا سکتا ہے لوگ دوہزار بائیس کے میگا نیلامی میں سنبھابیت پرتیدھارن اور نئی خرید کے بارے میں انمان لگانے میں بیست ہیں موہین علی نے ٹونیمنٹ کے چل رہے سنسکرن میں ڈرانے والا فارم دکھایا جس سے مدد ملی دھونی اینڈ کمپنی سوریس رینا کے سامانیہ پرادرسن کی بھرپائی کرنے کے لیے میگا نیلامی کے نیاموں کی انسار تین کھلاڑیوں کو پچھلے ٹین سے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ادھی روپ کے دو کھلاڑیوں کو میچ کے ادھ میچ کے ادھکار کار کے ساتھ واپس لایا جا سکتا ہے اپنے کپتان ایم ایس دھونی کی خراب پرادرسن کو دیکھتے ہوئے جنہی کے پاس کپتان کی روپ میں کسی نئے کو پیش کرنے کی انہی یجنائے ہوں گی یہاں تک کی شوریس رانہ بھی دھیرے دھیرے گدھولی کے اور بڑھ رہے ہیں حالانکہ اس کہانی میں ہم چار الگ الگ کھلاڑیوں کو دیکھیں گے جنہیں آئی پیل دوہزہ بائیس کے لیے چینے سپر کنگز میں بنائے رکھنے کی سب سے ادھک سنبھابنا ہے ایک فارپ ٹو پلیسی اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جس نے آسادھارن پرادرسن کے ساتھ لگاتا چینے سپر کنگز بلے باجی کی اگوائی کی ہے تو وہ دکھن آفریقہ کے پورپ کپتان فارپ ٹو پلیسی ہے وہ نہ کیبل گین کے ایک ساندار سٹرائکر رہے ہیں بلکہ سیش کرم پر ان کی نیتوتوہ خیمتہ اور شروعات کو بڑی پاریوں میں بدلنے کی ان کی خیمتہ ہی انہیں بہت خاص بناتی ہے آئی پیل دہہزہ اکیس میں سات میچوں سے وہ چو سٹھ کی ساندار اوشت اور ایک سو پہ چالیس تسلہ پہ چالیس کی تھما کے دارس ٹرائک ریٹ سے ٹین سو بیس رن بنانے میں سفر رہی ہیں وہ ایک اوٹکرسٹ سیتھر رکشک بھی ہیں جس نے اسے پانچ مہتو پورنف کیا چھت لپکتے ہوئے دیکھا ہے جس سے آؤٹ فیلڈ میں چینے کے بیوہار میں صدھار ہوا ہے ڈوینڈر جڑے جا کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈوینڈر جڑے جا ایک ایسے ویکٹی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اپریہاریاں ہیں جس کا وہ حصہ ہیں گین کا ایک جبردست سٹرائکر، اصادھارن بیداخ، شیتر رکشک اور ایک بہت ہی آسان بائیں ہاتھ کے پینر جڑے جا کو دنیا بھر میں سب سے اصادھارن آلاؤنڈر میں سے ایک مانا جاتا ہے وہ اس سیزن میں ہاتھ میں گین کے ساتھ اصادھارن نہیں رہا ہے کیونکہ وہ اپنے دوارہ کھیلے گئے سات میچوں میں سے کیول چھے ویکٹ لینے میں سفر رہا ہے لیکن آسچر ججنگ اردھ بیوستہ در کا اتبادن کرنے میں کامیاب رہا ہے کیونکہ اس کے پاس چھے دسن لف ستر کے پرانے آکڑے ہیں انہوں نے ایک سو اکتیس کے اوشوہ سنیا بلے واجی اوسط کے ساتھ سات میچوں میں ایک سو اکتیس رن بنائے کیونکہ وہ پانچ بار نٹ آؤٹ رہے ہیں وہ کرم کے کافی نیچے آتا ہے لیکن اس کمستیتی میں اس سے جو پریس کیا وہ کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے تین موین علی وہ ٹونیمنٹ کے موجودہ سنسکرن میں سربوس کرسٹ آلاؤنڈر رہے ہیں جو کوئی بھی ٹیم کرنا چاہے گی اس انگریز نے کتنے اصادھارن شروعات کی ہے جس نے چننئی کے سمککشوں کو لٹکا کھیچا اور چوکا دیا ہے انہوں نے موجودہ سیزن میں کھیلے گئے چھے میچوں میں سے چوہتیس دسالب تیتیس کی عوصت سے دو سو چھے رن بنائے ہیں جبکہ ان کا سٹرائک ریڈ ایک سو ستاون دسالب پچیس ہے انہوں نے نمبر تین کی ستیتھی میں استعمال کیا گیا ہے چننئی کے پیکنگ کرم میں ایک بہت ہی مہتیپونہ رینگ اور پھر بھی انہوں نے بہت سفلتا پورپر پربوت و استافت کیا ہے کہ انہوں نے گین باجوں کو نیڈرتا کے ساتھ کار دیا ہے انہوں نے ٹونیمنٹ میں اب تک بارہ اوور بھی فیکے ہیں جس میں انہوں نے کیول چوہتر رن دیے ہیں اور پانچ ویکیٹ کا دعویٰ کیا ہے جو کی کھیل کے سروس رسٹ کے لیے بھی علیکھنیاں ہوگا چار سیم کرن سیم کرن اور دیپک چہر کی بیچ یہ ایک کڑا کال تھا بعد کی ویکیٹ لینے کی عادتوں کو دیکھتے ہوئے جس نے انہیں کھیلے گئے سات میچوں میں سے آٹھ ویکیٹ لینے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ شیم کرن کے نیانترتا اور شیطر میں ان کے ہر طرف کے پریاسوں نے انہیں ایک آسانی چہر سے آگے کر دیا کرن نے موجودہ سن کرن میں اب تک سات میچ کھیلے ہیں اور نو ویکیٹ لیے ہیں حالانکہ انہوں نے زیادہ بلے باجی نہیں کی ہے ان کے بلیڈ کے ساتھ سیمیت اوڈیومو نے انہیں دو سو آٹھ کی دھماکے دا سٹرائک ریٹ سے باون رن بٹو رہے ہیں پیچھلے سنس کروں میں انہوں نے چودہ میچ میں 23 دسالب 25 کے اوصف سے 146 رن بنائے تھے اور 131 دسالب اگان نبے کے طوفانی سٹرائک ریٹ جو ایک گین باجی آر لاؤنڈر کے لیے اسادھارن ہیں انہوں نے تیرہ ویکیٹ لینے میں بھی کامیابی حاصل کی جو چینے سپر کینگز کے لیے ایک انیتھا نیراز چنک سیزن میں آسا کی ایک ایک ماتر سافٹ تھی